ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں تلنگانہ میں دسیرہ تحوار مذہبی جوش و خوروش کے ساتھ منائیا گیا بدی پر نیکی کی فتح کی علامت دسیرہ تحوار تلنگانہ بھر میں مذہبی جوش و خوروش اور روایتی جذبے کے ساتھ منائیا گیا عوام کی بڑی تداد نے مندیروں میں خصوصی پوجا کی اپنے گھروں کو سجایا اور نوراتری کی سلسلے میں روشنی کی شہر کے شاپنگ مالز میں عوام کا حجم دیکھا گیا لمحے آخر تک نئے کپڑوں تازہ پھلوں پھولوں اور سجاوٹی اشیاء کی خریداری کی گئی الہوازی الیکٹرونک آلات جیسے ٹی وی سیٹس اور موبائل فونز کی خریداری کی تیاریہ کی گئی کئی مخامات پر راون کے پتلے نظرات اشکے گئے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سویندرہ راجن اور چیف منیسر چندر شکر راؤ نے ریاست کی عوام کو دسیرے کی مبارک بات پیش کی کیمپ آفیس پرگتی بھون میں دسیرے کی تخاریف منقید کی گئی جس میں چیف منیسر چندر شکر راؤ نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ حصہ لیا اور پوجا کی مسلم ووٹرز کا اثر کسی کو بھی دلا سکتے ہیں جیت تلنگانے کے جملہ 119 اسمبلی حلقوں میں سے اکتہائی پر مسلم ووٹرز فیصلہ کن موقف کے حامل ہیں سیاسی مبسر ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹرز جس کی طرف بھی جائیں گے ان کی جیت قدر آسان ہو جائے گی ریاست کی آبادی کے تقریباً 14 فیصد مسلمان ہیں اور ایک اندازہ کے مطابق 40 حلقوں پر مسلم ووٹرز اثر رکھتے ہیں ان کی حمایت جس پارٹی کو بھی ہوگی اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اہم جماعتیں آئندہ اسمبلی الیکشن میں مسلم ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں لیکن اس مرتبہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مسلمان کس کا ساتھ دیتے ہیں خبل اول مسجد اخصہ کا تحفظ اور فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کا ظلم رکنا عالم اسلام کے مسلمانوں کا اہم فرزہ ہے مدینہ نگر بی بلوک میں تاجدار مدینہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت علمہ فاروقان رجوی ناکپن نے کہا کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہو چکا ہے کہ خبل اول مسجد اخصہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حفاظت کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کریں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مسلسل سولہ دنوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جاری ظلم اور بربریت سے عالم اسلام کے تمام مسلمان سکتے میں آ چکے ہیں مرد خواتن نوجوان اور کمسن شہیدوں کی ناشے عالم اسلام کے مسلمانوں کو جھنجوڑ کر رکھ چکی ہے تمام عرب ممالک اپنی خاموشی کو توڑیں اور اب یہ ان کا ایمانی فریضہ ہو چکا ہے کہ وہ فلسطین کے لیے خصوصا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور امداد کے لیے پھوز اقدامات کریں اور دشمنان اسلام کو مو توڑ جواب دیں یقیناً ہر مسلمان ان کمسن اور مسلم اسلام فلسطینیوں کے غمے برابر کا شریک ہے اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے کہ رب تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسرائیل کے غازب یہودیوں کو نیز تو نابود کر دے مسلمانوں نے فلسطین کو نصرت اور فتح عطا فرمائے اس کانفرنس سے حضرت علامہ فاروقان رزوی ناکپور کے علاوہ حضرت علامہ سید شاہ عزیز اللہ قادری اور علامہ اقبال احمد رزوی کے خطابات ہوئے اور عوام کسیر دیداد میں شریک رہے محمد علی شبین نے کامر ایڈی سے ہی مخابلہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے افواہوں کو مسترد کر دیا کانگریس کے سینئر قائد سابقہ وزیر محمد علی شبین نے سملے حلقہ تبدیل کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بیارس کے چند قائدین میرے خلاف جھوٹی اور منگھڑت تشریر کر رہے ہیں وہ میدان جھوٹ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں پیدا بھی کامر ایڈی میں ہوا ہوں اور آخرے سانس بھی کامر ایڈی میں ہی لوں گا انہوں نے کامر ایڈی میں ختم رکھنے کا چیف نسر کیسیر کو چیلنج کیا گزرک چند دنوں سے ان کے اسمبلے حلقہ کامر ایڈی سے مخابلہ نہ کرنے اسمبلے حلقہ یل لر ایڈی سے مخابلہ کرنے کے بارے میں افواہیں گشت کر رہی تھی چیف نسر کیسیر کی جانب سے اسمبلی حلقہ کامر ایڈی میں مخابلہ کرنے کے اعلان کے بعد محمد علی شبیر حلقہ تبدیل کرنے پر غور کرنے کی خبریں آ رہی تھی جس میں کوئی سچائی نہیں ہے محمد علی شبیر کی وضاحت کے بعد ابھی تک جوافعہ چل رہی تھی اس پر فل سٹرپ لگ گیا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف مجلس کا احتجاجی جلسہ اسرائیلی بمباری کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے پارٹی دفتر دارو سلام میں کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام منقض کیا جس میں علماء کرام اور مشارقین کے علاوہ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے شرکت کی احتجاجی جلسے میں بیرسر اسراد دنویسی نے فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیلی مملکت کی جاریت کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جس کو نعرہ تکبیر کی گنج میں منظور کیا گیا صدر مجلس بیرسر اسراد دنویسی نے کہا کہ ہم وزیراعظم موڈی سے اپیل کرتے ہیں کہ غزہ میں ایک انسانی رہداری کھولی جائے اب جبکہ ہمارے پاس جی ٹونٹی کی صدارت بھی ہے ہم وزیراعظم نرندر موڈی سے اپیل اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو اسرائیل کی جاریت کی مضمت کرنی چاہیے اور انسانی ہمدردی کی رہداری کھولنی چاہیے تاکہ غزہ کے لوگوں کو انسانی بنیادوں پر ریلیف مل سکے اسرائیلی جاہریت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین پر اسرائیلی مظالم اور لگاتار بمباری کی سخت مضمت کرتے ہیں اسرائیلی نویسی نے موڈی حکومت سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی معاملے کو سلطھانے کی کوشش کرتا ہے تاہم اس معاملے میں اب تک ہندوستان کا کوئی ٹھوس موقف سامنے نہیں آیا ہے مختلف علماء اکرام اور مشایخین نے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنی اسرائیل کی سرشت میں ظلم اور زیادتی ہے اس قوم کی ساری تاریخ میں کہیں خیر و شرافت دکھائی نہیں دیتی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بے انتہا مظالم کے خلاف ستاون مسلم ممالک بھی بے بس نظر آتے ہیں اس کے باوجود فلسطینی عوام مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے تھکتے دکھائی نہیں دیتے اخوام عالم کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسلم امہ کے نزدک مرتبہ شہادت ایک عظیم شرف ہے وہ اللہ کی رہاں میں خوشی خوشی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتی آئی ہے واضح ہے کہ حماس اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے اب تک پانچ ہزار سزائیت فلسطینی افراد جا بہاق ہو گئے ہیں جبکہ ہزار افراد زخمی اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں سردھوائیں تلنگانے کی طرف چل رہی ہیں کئی ازدہ میں رات کا درجہ حرارت معمول سے نیچے پہنچ گیا ہے ریاست کے کئی حصوں میں صبح کے وقت کوہرات دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے اقل ترین درجہ حرارت میں اچانک کمی واقع ہوئی ہے حنم کنم میں اقل ترین درجہ حرارت انیس اشاریہ پانچ ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے دو اشاریہ ساٹھ ڈگری کم ہے عادل آباد میں درجہ حرارت میں ایک اشاریہ آٹھ ڈگری کی گراوٹ ہوئی ہے زلے میں درجہ حرارت سترہ اشاریہ دو ڈگری سلسل سرکارڈ کیا گیا حرامہ کنم میدک اور حنم کنم میں دن کے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے خمبہ میں آزم درین درجہ حرارت پینتیس اشاریہ دو ڈگری رہا جو معمول سے تین اشاریہ تین ڈگری زیادہ ہے حیدر آباد بھدر چلم اور عادل آباد میں بھی معمول سے قدر زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا بھوک میں موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے واضح رہے سپٹمبر کے آخری ہفتے سے ابھی تک حیدر آباد کے رہائشی سردیوں کے موسم میں گرمی کا سامنا کر رہے تھے شہر حیدر آباد میں موسم کی تبدیلی سے لوگ کافی پریشان تھے دن کے اخوات میں گرمی اور شام میں سردی محسوس ہو رہی تھی حیدر آباد کے کئی علاقوں میں دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سلسل سے تداوس کر گیا تھا بارش کے موسم کے اختتام کے بعد حیدر آباد میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کئی مخامات پر اخل تارین درجہ حرارت 25 ڈگری سلسل سے کارڈ کیا جا رہا تھا حیدر آباد میں پیاس 45 سے 50 روپے فی کلو ہو گئی آنے والے دنوں میں خیمتوں میں مزید اضافہ کا ہے امکان پیاس کے خیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے شہر حیدر آباد کی ریٹیل دکانوں پر فی کلو پیاس 45 سے 50 روپے میں فرخت ہو رہی ہے مارکٹ ذرا کے مطابق آنے والے دنوں میں خیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جاریہ سال مارچ میں فی کلو پیاس کے خیمت 15 روپے تھی جو 45 سے 50 روپے تک پہنچ گئی ہے شہر حیدر آباد میں گزشتہ ہفتے تک پیاس کے خیمت 30 سے 35 روپے فی کلو فرخت ہو رہی تھی لیکن اتوار کو فی کلو پیاس 45 روپے سے تداوس کر گئی شہر کے بعض مخامات پر 50 روپے میں بھی فرخت ہوئی البتہ رائیتوبازاروں میں 40 روپے فی کلو پیاس فرخت ہو رہی ہے پیاس کے تاجروں کا کہنا ہے کہ شہر حیدر آباد میں آندھر پردش اور کرناڈگا کے بعض مخامات سے پیاس منتقل ہوتی ہے اس مردبہ منسون میں تاخر کی وجہ سے پیاس کے کاشت میں تقریباً 120 دنوں کی تاخر ہوئی جس کی وجہ سے گزشتہ چند دنوں سے خیمتوں میں بتدری جیزافہ ہو رہا ہے فی الوقت پیاس مہراشہ سے شہر حیدر آباد منتقل ہو رہی ہے نومبر کے مہینے میں نئی پیاس مارکٹ میں آنے کی امکانات ہیں تب تک پیاس کے خیمتوں میں کمی آنے کے کوئی آسان نہیں آ رہے ہیں مارکٹ میں نئی پیاس کے آمد کے بعد ہی خیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے مارکٹ زرائے نے بتایا کہ ریاست میں ہر سال پانچ لاکھ آٹھ ہزار ٹن پیاس کا استعمال ہوتا ہے اس طرح ہر مہینے ریاست میں عوضتاً بیانلس ہزار چار سو ٹن پیاس فرق ہوتی ہے پیاس تھیلانگرہ میں پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آندھرہ پردیش مہاراستہ اور کنانکہ کے علاوہ بعض اوقات مدھیا پردیش سے بھی پیاس خرید دی جاتی ہے ریٹل مارکٹ میں ایک ہفتہ کے اندر پیاس کے خیمت 25 روپے سے 45 روپے تک پہنچ گئی ہے خلیج بنگال میں گردابی طوفان حامون نے دکھایا اپنا اثر تمین لادو میں تیز بارش شروع محق میں موسمیوں نے خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ کے سبب بننے والے جس گردابی طوفان کا اندیشہ ظاہر کیا تھا اس نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اس گردابی طوفان کو حامون نام جا گیا ہے جو کہ ایران کے ذریعے رکھا گیا ہے میڈیا ای ریپورٹس کے بتاوے خامون نے ایک خطرنا گردابی طوفان کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کے اثر سے کچھ مخابات پر بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ہندوستانی موقع میں موسمیات نے منگل کروز دانکاری دی کے خامون بنگال کے شبال مغربی خلیج کے اوپر ایک سنگین گردابی طوفان میں بدل چکا ہے اس کی وجہ سے تمین لادو کے رامش ورم میں تیز بارش شروع ہو گئی ہے علاوازی اوڑیسا اور بنگال کے کچھ علاقوں میں بھی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں صدر جمہوریہ دروپتی مرمو اور وزیراعظم موڈی نے وزیراعظم نیرتر موڈی نے منگل کے روز چھوٹ پر صدقی جیت کی آلامت وزیراعظم کے تہوار پر ہمتنوں کو مبارک بات دی ہے محترمہ دروپتی مرمو نے کہا کہ دسرے کے تہوار پر تمام ہمتنوں کو میری دلی مبارک بات انہوں نے سوشل نیٹورک ایکسپرٹ ٹوٹ گیا دسرہ جسے ویجے دشمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمیں سچائی اور مذہب کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے اس مبارک تہوار پر میری تمنہ ہے کہ ہم سب پوری انسانیت کی فلا اور بہبود کے جذبے کے ساتھ سچائی اور انصاف کی رہ پر آگے بڑھتے رہیں مستر نردر موڈی نے بھی ویجے دشمی کے تہوار پر ہمتنوں کو مبارک بات دی ہے مزیراعظم نے ٹوٹ کر کے کہا ویجے دشمی کے موقع پر ملک بھر میں میرے ہمتنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات یہ تہوار منفی طاقتوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ زندگی میں اچھائی کو اپنانے کا پیغام بھی دیتا ہے کھڑ گئے راہول اور پرینکا نے ویجے دشمی پر اہل وطن کو دی مبارک بات کانگرس صدر ملکار جن کھڑ گے سابقہ صدر راہول گاندی اور پارٹی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی نے آج برائی پر اچھائی کی جیت کے علامت والے ویجے دشمی کے تہوار پر ہمتنوں کو مبارک بات دی ہے مصر کھڑ گے نے کہا کہ جھوٹ پر سچائی برائی پر اچھائی اور نائنصافی پر انصاف کے علامت ویجے دشمی کے پرستہ تہوار پر سبی اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اس عزیب تہوار پر ہمیں انا اور برائی کو ختم کرنے اور سماجی ہم اہنگی اور بھائی جائرے کو فرغ دینے کا عہد کرنا چاہیے مصر گاندی نے کہا کہ برائی پر اچھائی کی جیت کے عزیب تہوار ویجے دشمی پر سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات نائنصافی اور غرور کا خاتبہ ہو سچائی اور انسانیت سب کی زندگی میں ایک دھر کرے دسرہ مبارک ہو محترم گاندی نے کہا جھوٹ نائنصافی اور ظلم کی شکست یقینی ہے لڑائی تبیر عرصے تک چل سکتی ہے لیکن جنگ کا خاتمہ حق اور انصاف کے حق میں ہوگا ویجے دشمی نے ہمیں یہ بہترین راستہ دکھایا ہے آئیے بھگوان رام کی پاکزگی نرمی آجزی اور عظیم بہادری کو یاد کریں اسے اختیار کریں آپ سب کو ویجے دشمی مبارک ہو جشن کے ساساتھ یہ عظم کا بھی دن ہے کریلا کے بارہ سو مندیروں میں رسس کے انٹری پر پابندی ہندوطوہ تنزیم کا اظہار ہے ناراضگی کریلا میں ریاستی حکومت کے مات ہے تیروانکور دیوہ سم بوٹنے کا ایسا فیصلہ لیا ہے جس نے ہندوطوہ تنزیم رسس کو ناراض کر دیا ہے تیروانکور دیوہ سم بوٹنے اعلان کیا ہے کہ رسس سے جڑا کوئی بھی شخص اب مندیروں میں کام نہیں کرے گا یعنی مندیروں میں رسس کے انٹری پر پابندی لگا دی گئی ہے اس فیصلے کے بعد ہندوطوہ تنزیم نے ریاست کی بایا مہاس حکومت پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ ریاست کے مندیروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے دراصل حال ہی میں کریلا ہائی کوٹ کی طرف سے شری سرکار دیوی مندیر کو لے کر ایک حکم جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ مندیر احادے میں اسلحوں کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ رسس کی شاخہ مندیروں میں لگتی تھی اور رسس کارپنان اسلحہ کے ساتھ پروگرام مناقشت کرتے تھے اس لئے عدالت نے انہیں مندیر سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اب تریونگور دیوسم بوٹ نے اپنے ماہ تحت آنے والے سبھی بارہ سو مندیروں میں رسس کی انٹری پر پابندی لگا دی ہے غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم ایک سو چالیس فلسطینی جانبہ کئی مساجد سمیت چار سو اہداف کو بنایا گیا نشانہ حماس کے حکام نے کہا کہ رات کے وقت محصور علاقے پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم ایک سو چالیس فلسطینی مارے گئے غزہ میں حکومت کے میڈیا آفیس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ خابیس اسرائیلی حملوں میں ایک سو چالیس سے زائد افراد جانبہ ہوئے اور سیکڑ و زخمی ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ساتھ اکٹوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں پانچ ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ روز غزہ پٹی میں مساجد سمیت چار سو سے زائد اہداف پر حملے کیے ہیں سعودی عرب وزید وزے پر آنے والوں کے لئے اطلاع مملکت میں جب سے وزید وزا کے جرا کو آسان بنایا گیا ہے تب سے ظاہرین کی تعداد میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں ظاہرین کے لئے مطالقہ محکمہ نے کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وزید وزا ہولڈر سے کہا ہے کہ وہ وزا میں آن لائن توسی کرائیں اور وزا زوابط کی پابندی کریں خبریسہ ادارے اس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ وزید وزا ہولڈرز وزے کی میاد ختم ہونے سے ساتھ دن پہلے آن لائن توسی کرائی سکتے ہیں اس کے لئے انہیں پاسپورٹ دفاتر جانے کی ضرورت نہیں محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ انفراتی وزید وزے میں توسی اس کے ختم ہونے سے ساتھ دن پہلے ابشار افراد آمال اور بوابہ مخیم کی ذریعے کرائی جا سکتی ہے ہندوستان سمیت سات ممالک کے باشندوں کو مفت ملے گا سری لنکا کا وزا حکومت سری لنکا کا فیصلہ سری لنکا کی کابینہ نے ہندوستان سمیت سات ممالک کی شہروں کو ایک بڑی خوشخبری دی ہے حکومت سری لنکا نے ہندوستان سمیت سات ممالک کیلئے وزا کو مفت کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ایک پاولیٹ پروجیکٹ ہے جس کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان چین روس ملیشیا جاپان انڈونیشیا اور تھائلینڈ کے شہروں کے لئے 31 مارچ تک وزا مفت ملے گا سری لنکا کے وزیر خارجہ علی صابری نے اس سلسلے میں میڈیا کو جانگاری دی اور کہا کہ کابینہ کے ذریعے اٹھایا گیا ہے خدم بہت اہم ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک پاولیٹ پروجیکٹ ہے جس کے تحت 31 مارچ دوہزا توبیس تک سات ممالک کے عوام کے لئے مفت وزا کی سہولت دی گئی ہے سری لنکای کابینہ کے ذریعے کیا گئے فیصلے کے مطابق ہندوستان چین روس، ملیشیا، جاپان، انڈونیشیا اور تھائلینڈ کے سیاح سری لنکا دورے پر بغر کسی فیز کے وزا حاصل کر سکیں گے دوہزار انیس میں اس طرح کے دن ہوئے بم دھماکوں کے بعد سری لنکا میں سیاحوں کے آمد میں کمی ہو گئی تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ تازہ فیصلے کا اثر سیاحت کے شعبے پر مضبط پڑے گا دوہزار انیس میں جو حادثہ ہوا تھا اس میں گیارہ ہندوستانوں سمیت دو سو ستن لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور پانسو سے زیادہ زخمی ہوئے تھے کرونا وابا کے بعد بھی ملک میں سیاسی سرگرمیاں سست پڑ گئی تھی لیکن اب حالات کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے